یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ سام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھار لینا اور سہری کے وقت بھی جناب دہیتے فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے تلاوت خود کیا کرنی ہے امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے اگر کھڑا ہو گیا تو جماعیان لیتا رہے اور کھڑا ہو گیا تو جناب اینجا کھردیاں کھردیاں جناب کوئی اٹھ پڑھ کے جا رہا کوئی نو پڑھ کے دس پڑھ کے جا رہا کوئی بارہ پڑھ کے جا رہا کوئی جناب اینجا جناب پڑھ کے جا رہا بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صرف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب یا نگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سیدے جا کے انہوں پتہ ہی نہیں کہ تین انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جنیاں نو فرض ہے اس میں بھی نہیں پتہ انہوں ایک میں پتہ ہی کوئی نہیں کیسے ٹنگا جو میں اینج چکی کھڑا یا اینج پیر رکھی کھڑا انگلیاں دے پیٹ دینے لائے ہی کدھنی نماز ہے ادھرو وضو کر دیا کر دیا اتھری مسیح دے جادو کر دیا آ جائے گا وضو بھی اینج کرے گا اینج ہے اتھے تک پاڑی آئے گا وضو کر دیا مطلب پاڑی اتھے ڈوڑیانا جا کے ٹکر آئے پھر اے جناب پگڑی میں پچھے کر گیا میشہ اپنا وضو کرنا اتھو لے کے اتھے تک ساہا ہو رہا کہ کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں اینجی ٹوٹی کھولی رہ دیں وضو نہیں وضو انسان کرے لیکن حضرت سعاد وضو کر رہے ہیں سن نا وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں فرمایا حضرت نے فرمایا یا سعاد مازا صرف فرمایا سعاد کی فضول خرچی کر رہا عرض کی تھی حضور پانی ویچ بھی فضول خرچی ہوں نہیں حضور نے فرمایا ویند دریات بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی رہا حضرت سعاد کو حضور نے جبات ارشاد فرمایا کچھ کرتے ہی کچھ نہیں اور جو کریں وہ وضو کے کیا حشر و نشر کرتے ہیں موسیقی